اپیسوڈ نمبر چار کہانی زہدہ خاتون کی سلطان اپنے مینجر مظہر کو ڈاٹتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ شخص کیسا ہے جی نہیں سر میں تو یہ سمجھا تھا کہ لیدر کے مینوفیکچرر ہیں پتہ ہوتا تو سر بھلا میں آپ سے ملاتا مجھے بیمانی سکھانے آئے تھے جناب میں مذرد چاہتا ہوں آئندہ جب تک کسی کے بارے میں پوری جانکاری نہ ہو میں آپ سے اسے ہرگز ملنے کی اجازت نہیں دوں گا زہدہ اپنے گھر میں ہیں باہر جانے کی تیاری میں ہیں کہ خالہ آ کر پوچھتی ہیں زہدہ جی خالہ سہالیکم والیکم سلام کہیں جانے کی تیاری میں ہو بیٹی جی خالہ ارے خالہ آپ کو ایک خوشخبری تو بتانا ہی رہ گئی خوشخبری کیسی خوشخبری کل آپ کے جانے کے بعد ہی سلطان صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہ سارے روپے مجھے واپس کر دیے کیوں بیٹیا سچ خالہ وہ تو فرشتہ صفت انسان ہے انہوں نے نہ صرف روپے ہی واپس کیے بلکہ انہوں نے اپنی شرمندگی ظاہر کی کہ وہ میرے مرہوم والد کی نیکی اور امانداری کا سلح نہ آدھا کر سکے سبحان اللہ آج کے دور میں بھی ایسے انسان ملتے ہیں ایک اور دوسری خوشخبری بھی ہے خالہ وہ کیا انہوں نے مجھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے کہا ہے بہت خورم مجھے لگتا ہے وہ تو تجھے اس کے لئے اچھی فیز دیں گے خالہ بات کم یا زیادہ فیز کی نہیں ہے میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس نیک عمل کے عابل سمجھا بن ماں کے بچے ہیں اور یہ زمانہ بہت پر آشور ہے بہکانے اور بری راہ پر لگانے والے ہر گلی ہر کوچے میں موجود ہیں میری زیر نگرانی اگر بچوں کو صحیح تعلیم مل گئی تو میں اسے اپنی خوشخصمت ہی سمجھوں گی خالہ مسکرہ کر کہتی ہیں جاؤ بٹیا اللہ تمہیں کامیات پر ہے سلطان صاحب کے دھر پہ شبو کسی کام میں مشغول ہے تب ہی ڈور بیل بچتی ہے ڈور بیل کی آواز سن کر شبو اپنے آپ میں ارے اس وقت کون آ گیا پھر ڈور بیل بچتی ہے ارے آ رہی ہوں بابا آ رہی ہوں شبو تیزی سے جاتی ہے اور جا کے دروازہ کھولتی ہے دروازے پہ زہدہ خاتون کھڑی ہے شبو انہیں سلام کرتی ہے سلام بی بی زہدہ سلام شبو پوچھتی ہے بی بی کس سے ملنے آئی ہیں جناب سلطان صاحب نے مجھ سے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کیلئے کہا ہے بی بی بچے تو گھر میں ہے نہیں اسکول گئے ہوئے ہیں زہدہ کہتی ہے یہ تو میری ہی گلتی ہے میں بینہ فون کی آگئی اچھا میں چلتی ہوں بی 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 آپ اندر تو آئیے زہدہ اندر آتی ہیں میں ایک منٹ صاحب کو فون کر کے بتا تو دوں شبو فوراں فون لگاتی ہے اور بات کہتی ہے ہلو صاحب کوئی بی بی جی بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کیلئے آئی ہیں اور بچے تو ابھی اسکول سے آئے نہیں ہیں سلطان صاحب کہتے ہیں ان محترمہ کو فون دو بی بی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں شبو فون زہدہ کو دیتی ہے سلام علیکم وعلیکم سلام محترمہ معاف فرمائیے گا آپ کو تکلیف ہوئی آپ معافی کیوں معام کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں غلطی میری ہے کہ میں نے وقت نہیں پوچھا اور چلی آئی اب آپ آئی گئی ہیں تو تشریف رکھیں بچے تھوڑی دیر میں اسکول سے گھر پہنچنے والے ہوں گے اور میں بھی آفیس سے نکل رہا ہوں زہدہ کہتی ہیں بچے اسکول سے تھکر آ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں آج آپ سے ملاقات ہو جائے گی پڑھائی کل سے ہو جائے گی زہدہ جی جیسی آپ کی مرضی مطرمہ آپ فون خادمہ کو دیں زہدہ فون شبو کو دیتی ہیں شبو جی صاحب تم ان کو چائے پانی کو پوچھو میں خود بچوں کو لے کر پہنچ رہا ہوں جی اچھا صاحب سلطان صاحب کے گھر میں زہدہ چائے پی رہی ہیں تب ہی زہیر احمد یعنی جو سلطان کے چچا ہیں اور ان کی بیوی گلبانوں گھر میں داخل ہوتے ہیں زہیر احمد انہیں دیکھ کر سلام کرتی ہیں گلبانوں ترشی نظروں سے زہیر کا معاینہ کرتی ہیں وَالَيْكُمْ سَلَامُ زہیر احمد پوچھتے ہیں آپ کی تعریف جی میرے نام زہیر ہے سلطان صاحب نے مجھے بچوں کو قرآن پڑھانے کو کہا ہے لیکن محترمہ آپ قرآن تو پڑھانے ہی رہی ہیں زہیر احمد کہتی ہیں بچے گھر پر نہیں ہیں بچے گھر پر نہیں ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کر کیا در و دیوار کو قرآن پڑھا رہی ہیں تب ہی شبو آ جاتی ہے اور وہ زہیر احمد کو بتانا چاہتی ہے کہ زہیر احمد کون ہے زہیر احمد اسے بولنے کا موقع نہیں دیتے تم چپ رہو تمہیں ایک قادمہ ہو اور تمہیں ان مسئلوں میں بولنے کا کوئی حق نہیں قلوانوں بولتی ہیں ارے آپ شبو کی بات سن تو لیجئے زہیر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیگم آپ بات نہیں سمجھتی ذرا ادھر آئیے اللہ گھٹ کر دھیرے سے کہتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی بوڑھی دانٹ ٹوٹی کو سلطان میاں رکھتے تو کوئی بات نہ تھی یہ جوان ہے خوبصورت ہے کل کو سلطان میاں کا دل آ گیا اور شادی وادی کر بیٹھے تو قلوانوں فورا نہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیسے بات کر رہے ہیں زہیر احمد زہیدہ سے کہتے ہیں محترمہ چائے ختم کیجئے اور یہاں سے تشریف لے جائیے قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے گھر میں ہماری بیٹی مہتاب موجود ہے زہیدہ ہچکی چاہتے ہیں لیکن سلطان صاحب نے میں سلطان کا چچا ہوں وہ میرا حکم مانیں گے یا آپ کا تشریف لے جائیں زہیدہ شرمندگی سے اٹھ کر تیزی سے جانے لگتی ہے تب ہی گلوانوں اس سے کہتی ہیں اے سن آئندہ کبھی سلطان سے ملنے کی کوشش مت کرنا گھر کے باہر سلطان صاحب اپنی کار میں بچوں کو لیے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ زہیدہ روتی ہوئی جا رہی ہے وہ اسے روکنا چاہتے ہیں محترمہ سنیے کہاں جا رہی ہیں لیکن زہیدہ کچھ نہیں سنتی اور تیزی سے چلی جاتی ہے سلطان بچوں کو گاڑی سے اتارتے ہیں تب ہی شبو آ جاتی ہے اسکول بیک سمالتی ہے سلطان صاحب شبو سے پوچھتے ہیں شبو یہ محترمہ زہیدہ اتنی تیزی سے کیوں چلی گئی صاحب بی بی جی کو آپ کے چچا جان نے بہت بے عزت کر کے جانے کو بولا سلطان غصے سے پوچھتے ہیں چچا جان کو کیا حق ہے سلطان صاحب بچوں کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور غصے سے چچا جان سلطان بیٹا آو 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 آفر سے آ رہے ہو بچوں کو بھی ساتھ لے آئے بڑا اچھا کیا بڑا اچھا کیا ارے کہاں ہے شبو ارے شبو سن جا جلدی سے سلطان میاں اور بچوں کے لیے ناشتہ پانی کا انتظام کر چا جان آپ کو کیا حق ہے اس گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا بیٹا ہم اتنے گے گزرے ہو گئے تمہاری نظروں میں اگر بھائی صاحب زندہ ہوتے تو کیا تم تب بھی ایسی ہی گفتگو کرتے کیا ہماری اب کوئی عزت نہیں ہے تمہاری نظروں میں چہتہ جان آپ بات کو کسی اور رکھ گھما رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محترمہ زائدہ کو کس لیے گھر سے چلے جانے کو کہا میں نے انہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کہا تھا ارے بیٹا سلطان قرآن پڑھانے میں کیا ہے وہ تو اپنی مہتاب بھی پڑھا سکتی ہے پھر کیوں کسی دوسرے کو پیسے دے کر فضول خرچی کرنا چچا اگر اسی طرح کسی کی مدد ہو جائے تو آپ اسے فضول خرچی کہتے ہیں گلوانوں بول پڑتی ہیں لیکن بیٹا یہ تو پتا ہونا چاہیے آخر وہ کون ہے ایسے ہی کسی کو گھر بلا لینا کل کو کوئی بات ہو جائے تو چلیان میں نے ان کے بارے میں سب پتا کر لیا ہے ان کی جیسی نیک اور پارسا عورت آج کو ملنا ناممکن ہے بیٹا تم تو ابھی سے اس کا قصیدہ پڑھنے لگے آخر بات کیا ہے کوئی اور چکر تو نہیں ہے سلطان اچھے آواز میں چچا چان تبھی سلطان کی نظر پڑتی ہے زیادہ دروازے پر کھڑی ہیں سب حیران رہ جاتے ہیں زیادہ غصے سے چل کر آتی ہیں اپنا وہ پرس جسے وہ ٹیبل پر بھول گئی تھی اٹھاتی ہیں اور غصے سے چل دیتی ہیں سلطان محترمہ میری بات تو سنیے دیکھئے یہ جو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ خدا حافظ زیادہ غصے سے چلی جاتی ہیں سلطان اپنے چچا سے کہتے ہیں دیکھ لیا آپ حضرات نے جس طرح کی گفتگو آپ حضرات کر رہے تھے کیا یہ شریفوں کے گھر کا طریقہ ہوتا ہے افسوس در افسوس آپ لوگوں نے محترمہ زائدہ کی نظروں میں مجھے ہمیشہ کے لیے گرا دیا جس شرمندگی کا بوجھ لے کر میں کیسے ان کے سامنے جانگا تھا سلطان چلے جاتے ہیں زائدہ گھر میں روتی بھی داخل ہوتی ہیں اور اپنے پروردگار سے کہہ رہی ہوتی ہیں پروردگار یہ میری کن گناہوں کی سزا ہے جو مجھے یہ سب سننے کو بلا کاش اس سے پہلے ہی مجھے موت آ جاتی ہے زائدہ بہت دیر تک تکیہ میں مو ڈالے روتی رہتی ہے دن سے رات ہو جاتی ہے شمیم خالہ گھر میں آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں زائدہ رو رہی ہے زائدہ کو روتا دیکھ کر پوچھتی ہیں کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو بیٹی کچھ نہیں خالہ اپنی بدنصیبی پر آسو بھا رہی ہو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں بیٹیا تو گئی تو بڑی خوشی خوشی تھی سلطان احمد صاحب کے یہاں بچوں کو پڑھانے پھر آ کر رو کیوں رہی ہو کچھ تو بتاؤ آخر بات کیا ہوئی خالہ میں نہیں بتا سکتی کس مو سے بتاؤں اپنی بدنصیبی کا خصہ اللہ نہ کسی کو ایسی بات سنوائے جو میں اپنے لئے سن کر آ رہی ہوں ایسے کب تک روتی رہو گی بیٹی دل کے درد بتانے سے ہلکے ہوتے ہیں ورنہ ناسور بن جاتے ہیں مجھے معاف کر دیئے خالہ میں کچھ بتانے کے قابل نہیں خالہ پیار سے زاہدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں ایسے کب تک روتی رہو گی بیٹیا دل کے درد بتانے سے ہلکے ہوتے ہیں ورنہ ناسور بن جاتے ہیں زاہدہ کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے خالہ مجھے معاف کر دیجئے خالہ میں کچھ بتانے کے قابل نہیں تب ہی سلطان صاحب کی آواز آتی ہے میں بتاتا ہوں خالہ اور زاہدہ دونوں گھوم کا دروازے کی طرف دیکھتے ہیں دروازے پہ سلطان صاحب اپنے بچوں کے ہمراہ کھڑے ہیں شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں کو شیئر کریں اور کمنٹس ووکس میں جا کر کمنٹس ضرور لکھیں اب ہمارے بلاغ سلیمرائٹس ڈاٹ کام پر وزٹ کر کے ہماری دوسری کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں اجازت چاہوں گا شکریہ